اسلام علیکم میں محمد ذوکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نوز سائٹ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پی پی دو سو نوے یہ دیرادی خان کا ایک ہلکہ ہے یہاں پر اکیس اپریل کو پولنگ ڈے ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کا یہ ہلکہ ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ دو دار چوبیس کے اندر یہاں پر کیا ہوا تھا اس کا ٹوٹل جو ایریا ہے اس کی بات کرتے ہیں تھوڑا اس کا ڈیموگرافک جو چیزیں ہیں وہ ان کو درہ دیکھ لیتے ہیں ڈیموگرافی یہاں کی کیا ہے اور جہاں پر ووٹنگ پیٹرن جو ہے وہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے دیکھیں گے کہ دو دار چوبیس کا جو ابھی آٹھ فروری کو ہوا تھا وہ جو ووٹنگ پیٹرن تھا وہ کیا اب کے بار بھی وہی ہوگا یا اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے تو ان تمام چیزوں کو پر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں یہ ہلکہ پی پی دو سو نوے جو ہے یہ ڈیرہ دیخان کا ہلکہ ہے سردہ فاروق مخال لغاری صاحب کا صدر وہ یہ ان کا گھر کا ایریا ہے چوٹی اور اس کے قریب کا جو ایریا ہے یہاں پر یہ ہلکہ آتا ہے اس کی تھوڑا سا اگر میں بات کر لوں جو اس کے اندر جو ایریا آتے ہیں وہ تحصیل کورٹ چھٹا کے جھوک اترا جو پورا پورا کانون گئی ہے وہ آتی ہے مان آمدانے کانون گئی وہ سارے آتے ہیں درخواست جمال جو ہے وہ شمالی بھی جنوبی بھی اور درمیانی بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آتے ہیں چوٹی ایسا جو اگزیکٹ چوٹی ہے وہ نہیں آتا وہ دوسرا الکہ ہے پی پی دو دو دے کانوے اس میں آتا ہے لیکن یہ کورٹ چھٹا اور اس کے جو ہے ساؤتھ والے ایریا جو ہے وہ زیادہ تر اس سیٹ کے اندر آتے ہیں یہ سیٹ اگر ہم دو 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 اٹھارہ میں تھوڑا بات کر لیں اٹھارہ میں کیونکہ ان کی جو جس کو کہتے ہیں کہ اور طرح سے اس کو ڈسٹیبیشن اس کی کی گئی تھی ڈیلیمیٹیشن کی گئی تھی تو اس وقت جہاں پر اس سیٹ کے اوپر جو ہے اوائیس حمد خال لغاری دو دہ اٹھارہ کا جنرل الیکشن وہ ہار گئے تھے محمد خال لغاری جیتے تھے پی ٹی کے لیکن جب زمنہ الیکشن ہوا تھا تو پھر اوائیس لغاری صاحب یہ دومارہ سے یہ سیٹ ایم پی اے کی جیتنے میں کامیاب رہے تھے تو اب جو ہے جہاں پر جو دو ہزار چوبیس کا جو ابھی ریزالٹ آیا ہے اس کے مطابق اوائیس حمد خال لغاری نے ترتالی ہزار دو سو موٹ لی ہے اس سیٹ کے اوپر ان کا مقابلہ جہاں پر تھا کوٹ چھوٹا والی سیٹ جو دوسری تھی پہلے اب وہ کیونکہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے ہلکا بنجا تبدیل ہوئی ہیں تو مہیو دل خوصہ تھا اب اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں تو مہیو دل مہیو دل خوصہ جو ہیں جو سرداد علفقار کا خوصہ کے پوتے ہیں سرداد دوست میں وہ خوصہ کے بتیجے ہیں جو مہیو دل خوصہ نے اکتالیس ازار آٹھ سو ووٹ لی ہے بارہ تیرہ سو ووٹوں سے جہاں پر جو ہے وہ ہرایا گیا ہے سرداد مہیو دل خوصہ کو اچھا چیز جو لفظ میں بتا رہا ہوں کہ ہرایا گیا ہے کیونکہ یہ میں خود بھی ڈیرہ غزی خان سے میرا تعلق ہے تو ڈیرہ غزی خان کی جتنے بھی سیٹے ہیں ان سب کا میں وہاں پر وزیڈ بھی کیا ہے اب بھی وہاں پر ہم جاتے ہیں ہر جگہ کے اوپر لوگوں سے پتہ کرتے ہیں تو وہ جہاں جہاں پر میں نے ایسے پانچ ایسے جو پولن سٹویشنز ہیں ان کے ریزالٹ چیک کرنے کی کوشش کی جو فارم پینتالیس کے مطابق اور سنتالیس کا وہ جو بات ہے وہ کیا ہے جن جن جگہوں کے اوپر میں جس جس بستی میں گیا جہاں اور پولن سٹویشن تھا انہوں نے سب لوگوں نے انکار کیا انہوں کا یہ ریزالٹ نہیں ہے جہاں پر ہمارے ریزالٹ کے مطابق یہاں پر یہ ریزالٹ ہے کیونکہ یہاں پر تو اناؤنس ہوتا ہے پھر اس کے بعد ڈھول تھاپ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر تو جو لوگ پولیٹیکل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ریزالٹ آیا تو پانچ ہلکے ایسے ہیں پولنگ سٹیشنز ہیں جو اس پی پی دو سو نوے کی اندر آتا ہے جہاں پر میں نے پرسنلی جا کر چیک کیا ہے وہاں پر الیکشن کمیشن کے فارم پینتالیس جو ہے وہ غلط ہے وہ جھوٹ ہے یہاں پر تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار ووٹوں سے عویس لگارے کو شکست ہوئی ہے یہاں پر جو آرہو ہے جتوئی صاحب انہوں نے بارال یہاں پر دونمری کی ہے جو پرائمہ فیشتی یہی ہے کہ دکھائی یہی دیتا ہے انہوں نے یہاں پر دونم رکھی ہے اب یہاں پر تھوڑا سا بات کرنا یہاں پر ابھی جو الیکشن ہوا اس کا جو ٹارناؤٹ تھا وہ ٹارناؤٹ ہوا جہاں پر تقریباً بونجہ اشارہ سولہ پرسنٹ اور پھر یہاں پر ٹوٹل ویسے جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے وہ چونانوے ہزار ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور یہاں پر یہ ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہیں وہ ایک سو پچیس پولنگ سٹیشن ہیں اچھا اب یہاں پر اس سیٹ کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نور کی طرف سے یہاں پر ابھی تک کنفرم نہیں ہے کس کو سیٹ دی جا رہی ہے لیکن میرا اپنا نیلسید ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر سردار جمال خان لغاری جو ہے وہ عویس مہ لغاری کے بڑے بھائی بھی ہیں جو لغاری قبیلہ ہے ٹرائب ہے اس کے چیف ہے فروغ خان لغاری کے بڑے حساب دادے ہیں ان کو بھی یہاں پر سیٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹر ہے دی جا سکتی ہے یہاں پر شبیر لغاری صاحب ہے گو کہ ان کے بھتیجے جو ہے وہ عسامہ فیاض فیاض خان لغاری ان کے بیٹے جو عسامہ ہیں وہ بھی یہاں پر ان کو بھی بارال دونمری سے جیتا کر بارال وہ پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں ممکن ہے اس گھر میں دوبارہ وہ سیٹ نہ دے تو یہاں پر یہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو عویس مہ لغاری صاحب ہے کسی اور بندے کو بھی بارال ٹکٹ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا ہوا کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ گھر کے سیٹ جو ہے وہ کسی اور بندے کو دے جے ایک میرا وائل تھوڑا سا انیلیسس ہے جہاں پر ایک کوشش ممکن ہے جہاں پر سردار محمد خل لغاری کو عویس لغاری صاحب جو ہے وہ سیٹ دے سکتے ہیں جہاں پر کیونکہ عویس جو محمد خل لغاری ہے وہ سیاسی طور پر تو ان کے مخالف ہیں لیکن وہ بارال لیکن محمد خل لغاری جو ہے وہ عویس لغاری کے اور فروغ خل لغاری کے بارال مخالف ہیں تو یہ یہ ایک میں میرے کسی بندے سے بات ہوئی ہے تو وہ جی کہہ رہے جی ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ظہر اگر آپ کی شبیر لغاری کے ساتھ فیاد خل لغاری کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو محمد خل لغاری جو آپ کے فرس قضل ہے ان کے ساتھ آپ صلح کر لیں تو یہ اگر ممکن ہوا تو یہاں پر محمد خل لغاری بھی امید وار ہو سکتے ہیں پخصان طریقہ انصاف کی طرف سے یہاں پر مجیدن کھوسا ہی دوبارہ سے امید وار ہوں گے کیونکہ وہ جتنی انہوں نے سختیاں برداشت کی ہے کمپین بھی ان کو نہیں کرنے دی گئی اس کے گھروں کے اندر چھاپیں مروائے گئے سیفو دین کھوسا جو ہے وہ ان کی کمپین کرتے رہے تھے انہوں نے اچھے خاتے بول بھی لیا ہے اس سیل کے اوپر جو اب وہ جو ہے وہ سب سے جو مین بات رہے گی وہ تھوڑا سمجھنے کی یہ ہے کہ ابھی جب جو الیکشن ہوا تھا تو پخصان طریقہ انصاف کے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے مار سجا اس میں چینہ وہ اویس لگاری کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اچھے وہ بھی بارہ جیت گئے تھے ساٹھ بیسٹ ہزار بوٹ سے اس کو بھی ہرام دیا گیا ہے وہ یہاں پر ایم پی اے کے بھی انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ ایم پی اے کی امید بار ہے ایم اے کے تو وہ حالانکہ انہوں نے ایم پی اے کے الیکشن نہیں لڑا لیکن پھر بھی ان کو یہاں پر دس ہزار ووٹ جو ہے وہ ملے ہیں تو دس ہزار ووٹ ملنا جو مار سجا اس نے چینہ کو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ زہر انٹی مسلم لیگ ووٹ تھا جو طریقہ انصاف کا ووٹ بینک تھا کیونکہ مار سجا اس چینہ جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی جس کو کہتے ہیں وہ خاندانی حساب سے کوئی اگر ٹرائب نہیں ہے وہ تو پخصان طریقہ انصاف کا پیور جو ورکر بندہ ہے اس کو بارال دیا گیا تھا تو یہاں پر اب کے بار جو مسلم لیگ نون کے ساتھ پوزیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ گورمنٹ کے اندر ہے عویس لگاری صاحب جو ہے جو بیروکریسی کو بڑی سمارٹلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یود کرتے ہیں ابھی بھی جنرل الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ان کے گھروں میں پولیس بھیجی گئی لوگوں کو کمپین تک نہیں کرنے دی گئی اس حلقے کے اندر سیف الدین خوصہ نے آخری میں آخر میں دن دن آکے کمپین کیا ہے جو جاندار کمپین تھی ورنہ تو یہاں پر الیکشن کی کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی یہ پورے ڈی جی خان کے اندر بارا یہ آلتا پورے ملک کی طرح لیکن اب کے بار تھوڑا ڈیفرنٹ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا بھلہ بھی ان کو مل جائے گا امید یہ ہے کہ الیکشن کے میں اگر پھر تو کوئی اعتراض نہیں لگاتی تو بلے کا نشان بھی ان کو مل جائے گا وہ ان کے لئے پاکستان طریقہ انصاف کے لئے دوسری بات ہے کہ ان کو وہی کیڈیڈیٹ مہید انکھوسا وہ ان کے ساتھ پاکستان چیزیں وہ دوبارہ سے الیکشن لگ رہے ہیں تیسری بات ہے کہ لوگوں کو غصہ ہے لوگوں نے کیونکہ ووٹ نہیں دیا تھا عویس لگاری صاحب کو وہ دو نمبری کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں چاہے وہ ایمینے کا تھا چاہے ایمپئے کا تھا تو لوگوں کے اندر وہ جو انگر تھا آٹھ فروری والا وہ دس بارہ چودہ فروری کے بعد اور زیادہ بڑا ہے میں لوگوں سے ملا ہوں ایمینکہ ان کی اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے دو نمبری کی ہے بھائیمانی کی ہے یہ ویڈیوز بھی موجود ہے جس کے اتنے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں یہ مفت میں جیتا دی گئی ہے حالانکہ کوئی اور لوگ جیتے ہیں تو یہ جو انگر ہے یہ بارہ نون لیگ کو ہانٹ کرتی رہے گی بہت عرصے تک اور اس الیکشن کے اندر بھی ان کے لیے پرابلوں کھڑی رہے گی آہ دوسرا یہ بات ہے کہ عمراء خرد صاحب کی وہ جو ویو تھی آہ اس کو آپ ویو نہیں کہہ سکتے ایکچولی وہ اس کا بیانیاں تھا جو بہرحال انہوں نے کسی حد تک پروپاگیٹ ایک بہتر انداز میں کیا تو لوگوں نے اس کو بائے کیا تو اس لیے وہ جو بیانیاں ہے وہ ابھی تک وہ اسی کا اسی طرح سے موجود ہے کیونکہ اب اب بھی ریزسٹنس کی علامت کے طور کو اور پاکستانی پولٹکس کے اندر ابھی تک کی مطابق وہ آہ جانے جا رہے ہیں تو عوام نے جس محبت اور جس جذبے کے ساتھ ووٹ دیا وہ جذبہ ختم نہیں ہوا گو کہ اب وہ جو نون لیگ ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو آہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی دیکھیں ہم تو گورنمنٹ میں آ چکے ہیں ہم وزیر بھی ہیں ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے تو آپ ہمیں دے دیں پہلے ورام سے مانگے گے نہیں مانگے گے تو برچے کرا دیں گے پھر بھی نہیں مانے گے تشدد کروائیں گے یہ طریقہ وردات ہے اویس والے ہاری کا بارا تو لیکن اس کا ہم نے دیکھا ہے وہ چاہے دوزار بائیس کے جانپور کا الیکشن تھا جب اس کا بیٹے ایم این ایلیکشن لڑ رہے تھے اس وقت بھی اس پالیسی کا اس کو نقصان ہوا اویس کا کو اب بھی اس کو سراسا نقصان ہوا ہے دیکھنا پڑے گا کیا آویس لگاری اب بھی اسی آسٹر سٹرینڈیجی کے تاعت لوگوں کو آہ پولیس سے ڈرواتے ہیں آہ پرچے کراتے اسی سٹرینڈیجی کے ساتھ چلتے ہیں یا تھوڑا سا اپنا طریقہ بدلتے ہیں تو اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اتنی بڑی جس کو کہتے ہیں کوئی اسمان نہیں گیر پڑتا آپ کی جو ویلیوز ہوتے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے آپ کی جیت اور آر تھے لیکن اویس لگاری صاحب نے ابھی تک وہ جو لغاری خاندان کا فروخہ لغاری کی وہ جو ویلیوز ہے کور آہ پولٹیکل جو ویلیوز ہے سیاسی جو ویلیوز ہے اس کو بارہ انہوں نے اس کا آہ پالن نہیں دیکھا اس کا لاج نہیں دکھی وہ ہو سکتا ہے اس کو بھی مجبور کیا گیا ہو میں ایک لیوریج دے رہا ہوں اویس خان کو لیکن اب وہ یہ ان کے پاس ایک موقع ہے کہ اوام جس کو بھی ووڈ دے اگر آپ کو دے دیتے ہیں زہرے یہ ڈموکریسی ہے کسی کو بھی ووڈ دے دے اگر آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ کا کوئی بندہ ہوگا وہ جیت جائے گا اگر کسی اور کو بھی ووڈ دے دے تو ان کو آپ حق دے وہ جو آپ نے آٹھ فروری نو فروری کے بعد جو کی ہے اس کا تھوڑا بہت خیمیازہ آپ جو ہے اس کو اسا داز میں کر سکتے ہیں چلو بھی پہلے جو کچھ ہوا ہم اب اکسپٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اور بندہ جیت گیا ہے لیکن اس کے لیے بہت بڑے دل کی دروت ہے کیونکہ پھر یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ آپ پہلے الیکشن دو نمری سے جیتے تھے تو اس لیے بھی سیاسی جو لوگ ہیں جب ایک غلطی کرتے ہیں پھر اس کے اوپر اور غلطی کرتے ہیں پھر اور غلطی کوئی چوری جو ہے وہ ایک بات کو چھپاتا ہے پھر دوسری کو لیکن اس سیٹ کے اوپر جو ہے پاکسان طریقہ صاحب کا ووٹ زیادہ ہے پاکسان طریقہ صاحب جہاں پر بہتر پوزیشن میں ہے پاکسان طریقہ صاحب جہاں پر جیت کی پوزیشن میں ہے عویس نگاری صاحب جو ہے وہ وزارت ایک دفعہ تبدیل ہوئی اب دوبارہ ان کے پاس ایک اور آگئی ہے پانی مجلی کی پاور کی وہ اس کو کسا سے استعمال کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے یہاں پر لوگوں نے پیسے بھی لیے کام بھی کروایا لیکن ووٹ نہیں دیا تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا جو کرزما ہے جو ان کا چارم ہے سیاسی چارم جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا وہ اسی طرح سے ہے سیہت کارڈ کے حوالے سے جس طرح لوگوں نے پہلے جس وجہ سے پہلے ووٹ دیا تھا وہ ابھی موجود ہے آپ لوگوں نے ابھی تک سیہت کارڈ کے بات ہی نہیں کی پھر اس کے بعد آپ نے مریم نواز شدیف سہمہ نے ساؤں پجاب کا ایک بھی پروجیکٹ سٹارڈ نہیں کی انہوں نے بات تک بھی نہیں کی ساؤں پجاب کی کہ ساؤں پجاب کی کیا ہو رہا ہے ایون کہ جہاں پر جو سیکٹیریٹ موجود ہے اس کی کوئی چیزیں واپس لاہور جا رہی ہے لاہور کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے ابھی تک اعلان کر بھی دی ہے لیکن ہمارے ساؤں پجاب کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو جن چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے دو ہزار چوبیس کے فروری میں ووٹ دیا تھا وہ چیزیں عمران خان اور پی ٹی کے ساتھ ابھی موجود ہیں اور نون لی کے ابھی وہ مخالفت میں چیزیں کڑی ہیں تو اس لیے یہ بہت مشکل ہوگا عویس لگاری کے لیے الیکشن ان کو امام ناری کے ساتھ ہرانا دون امری کے ساتھ تو آپ بارال آرہو کو پیر ایک دبا اپنے ساتھ ملانے وہ کچھ بھی کر لے گا تو وہ تو اور اس کا حل نہیں ہے لیکن ابھی تک کے مطابق یہاں پر وہ مہیو دل کھوسا جو ہے وہ بہتر امیدوار ہے اور وہ بہتر جو ہے وہ کارکتی دکھائیں گے اور ان کے جیت کے چانسے زیادہ ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی جب یہاں پر نون لیگ اپنا کینڈیٹ کڑا کرے گی اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بات کریں گے زیادہ دیکھتے رہی ہے نوز آئیڈ تینکی سو بچ